بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آپ کو یوٹیوب چینل سچ فور یو پر خوش آمدید کہتے ہیں کیا اس وقت بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط دوسرے مرحلہ میں شروع ہو چکی ہے یا پھر کب تک اس دوسرے مرحلہ میں قسط کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور کون کون سے ازلا اس قسط میں شامل ہو چکے ہیں یعنی کہ دوسرے مرحلہ میں کون کون سے ازلا شامل ہیں اور اس کے علاوہ باقی کافی سارے ازلا ایسے بھی ہوں گے جن کو دوسرے مرحلہ میں شامل نہیں کیا جائے گا تو ان کو کب تک یہ پیسے جاری ہوں گے اور اسی کے ساتھ ہم آپ کو اکاسی قطر کے ویپورٹل کی اپ ڈیٹ کے بارے میں بھی اگاہ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے لئے اس بار بے نظیر کفالت پروگرام کی قسط کے حوالے سے دو بڑی خوش خبریاں ہیں ایک تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ دو قسم کی افراد بے نظیر کفالت پروگرام کی اس قسط کے لئے نئے سیرے سے اہل ہو چکے ہیں اور دوسرے نمبر پر بے نظیر پروگرام کا اکاسی قطر کا ویپورٹل بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو وہ کون سے لوگوں کے لئے پورٹل اپ ڈیٹ کیا گیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور دو قسم کی افراد ایسے بھی ہیں جن کو بے نظیر کفالت پروگرام کی یہ قسطیں اس وقت مل رہی ہیں لیکن ایک 30 دسمبر سے پہلے اگر انہوں نے یہ کام نیا کیا تو ان لوگوں کو بے نظیر کفالت سے نہ اہل کر دیا جائے گا اور آپ کو پیسے چیک کرنے کا پروسیجر بھی بتائیں گے تو ویڈیو شروع کر رہے ہیں لیکن اسے پہلے کہ آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل سچ فور یو کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ امدادی پروگرام کے حوالے سے اتھنٹک معلومات آپ لوگوں تک اسی چینل سچ فور یو کے ذریعے پہنچتی رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے نور پر ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی یہ جو قسط اس وقت چل رہی ہے اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اب دوسرے مرحلہ کا آغاز ہو رہا ہے اس دوسرے مرحلہ میں چون ازلہ شامل ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے مرحلہ میں انیس ازلہ شامل تھے تو دوسرے مرحلہ میں جو چون ازلہ ہیں ان میں صبح پنجاب میں چھے ہیں صبح خیبر پختونخواہ میں چودہ ازلہ ہیں صبح سندھ میں نو صبح بلوچستان میں گیارہ ازلہ کشمیر میں سات ازلہ اور گلگت میں سات ازلہ شامل ہیں یعنی کہ ٹوٹل چون ازلہ ہیں جن میں یہ قسط دوسرے مرحلہ میں شروع ہو رہی ہے باقی آپ سب لوگوں کے لیے اہم خبر یہ ہے کہ انشاءاللہ تیسرے اور چوتھے مرحلہ میں تمام ازلہ کو شامل کر لیا جائے گا کیونکہ کافی سارے ازلہ ابھی باقی ہیں جن کو اس بار دوسرے مرحلہ میں شامل نہیں کیا گیا تو تیسرہ مرحلہ اسی نومبر کے مہینے کے آخر میں شروع ہو رہا ہے اور چوتھا مرحلہ دسمبر کے مہینے میں شروع ہونے جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا اگر تو آپ کا زلہ اس دوسرے مرحلہ میں شامل نہیں ہے تو باقی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نئے لوگ اس بار دس ہزار پانچ سر روپے کی قسط کے لیے اہل ہوئے ہیں بڑی تعداد میں لوگوں کی جانچ پر تال چل رہی تھی ان لوگوں کو بینظیر کفالت پروگرام کی اس قسط کے لیے اہل کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی قسط جو کہ پچھلی بار نہیں ملی تھی حالانکہ کافی سارے لوگوں کا یہ مسئلہ آتا تھا کہ جب بھی وہ ڈیوائس کے اوپر جا کر اپنا شناختی کارڈ درج کرواتے تھے تو آگے بینیفیشری نارٹ فاؤنڈ کا ایرر آتا تھا تو ان لوگوں کی ڈبل قسط اس بار آ رہی ہے اکیس ہزار روپے ان خواتین کو ملیں گے اسی طرح اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر کفالت پروگرام کی تمام اہل خواتین کے لیے ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ 81 قطر کے ویپورٹل میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا گیا ہے اگر آپ لوگوں کا بھی کوئی مسئلہ چل رہا تھا آپ کی جانچ پر تال چل رہی تھی تو آپ لوگ 81 قطر کے ویپورٹل پر اپنا شناختی کار نمبر چیک کر کے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو اہل کیا گیا ہے یا نہیں اگر تو آپ کو اہلیت کا سٹیٹس شو کر دیا گیا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو آپ کو یہ قسط مل چاہے گی اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر کفالت پروگرام کی قسطیں لینے والے تمام خاندانوں کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ 31 دسمبر سے پہلے پہلے ڈینمک سروے کروانے کی آخری طریق ہے جو کہ ان تمام افراد کے لیے ہے جو پہلے پیسے لے رہے ہیں اور ان کا ڈینمک سروے ابھی تک نہیں ہوا حالانکہ کافی سارے لوگ ہیں جن کو دو سال پہلے سے بینظیر کفالت پروگرام کے پیسے ملتے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو ڈینمک سروے کروانا لازمی ہوگا تو یہ لوگ اپنا ڈینمک سروے کروائیں گے 31 دسمبر سے پہلے تو یہ اہل ہو جائیں گے ورنہ یہ لوگ نہ اہل ہو جائیں گے باقی پیسے چیک کرنے کے لیے آپ 81 کے ویپورٹل کا استعمال کریں 81 سے میسجز کا انتظار کیا کریں جب بھی آپ کے پیسے آتے ہیں تو میسج آپ کو فوراں مل جاتا ہے مزید تفصیلات ہم آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کریں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ